موسیقی موسیقی بگی کا ویو ہے فرنٹ سے اور اب میرے کیمروان ادھر سے جا کے بھی اس کو مکمل دکھا دیں تاکہ عوام کو پتا چلے کہ یہ کس قدر صاف ہے اور یہ اس ٹائم لاہور شانور کے ایریے میں کھڑی ہے اور یہ آپ شادیوں کا سیزن سٹارٹ ہے اور بہ آسانی آپ یہ بہت خوبصورت ہے آگے ان کا ایک آفس بنا ہو ہے وہاں سے ہمیں پتا چلے گا کہ یہ کون سی بگی کتنے قرائے پہ یہاں پہ دستیاب ہے اور وہ ہم آپ کی آسانی کے لیے آپ کو بتائیں گے سے ہم جانتے ہیں کیا حالیں آپ کے ٹھیک ہیں آپ ٹانگ نہ مار دیجئے گا یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو بہت خوبصورت یہ بھی گھوڑی ہے جی تو ناظرین ہم ایک اور جگہ پہ آگئے ہیں اس ٹائم یہاں پہ بھی آپ بلیک کلر میں بگی دیکھ رہے ہیں بہت شاندار سجی بھی ہے اور یہ بھی اب شادیوں کا سیزن سٹارٹ ہے آپ جیسے کہ جانتے ہیں لوگ اپنی خوشیوں میں یہ بگیاں ہائر کرتے ہیں اور یہاں پہ ایک اور چیز دکھا دوں کہ اس بگی میں اونٹ بھی لگتا ہے نہیں صرف گھوڑوں والی ہے یہ بگی صرف گھوڑوں والی ہے ادھر کا اونر کون ہے جو اس کو رینٹ پہ دیتا ہے وہ بٹھے اسلام علیکم جناب اسلام علیکم سر جی تسی کنی عرصے تو کم کار رہے ہیں تقریباً تیک سال ہو گئے تیک سال ہو گئے نے چاچا ہی سانو ہے دسو کے ایسے کام دے بیچ ہون ہے جوڑی مجودہ صورت آل بنی ہے ساڑے مولک دی تیک کم کنہ رہ گیا ہے کوئی بہتری ہے کہ کوئی مرنا لگا 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 کیونکہ ان لوگ فنکشن اپنیا خوشیاں اس طریقے نا نہیں منا رہے تیک اے اہو جیاں چیزاں ہائر نہیں کرتے ہیں ہائر تو اللہ آبی جی چھے مینے کام چار مینے اندھا چھے مینے نہیں اندھا چھے مینے چھے مینے لگ جاندے سی تاڑا سال لنگ جاندے کام بلکل ختم ہو گیا کام ختم ہو گیا اے جڑی بگی ہے جڑی تیار ہوئی ہے اے ایک کوڑے لیے دو کوڑے لیے اندھا چھے دو بھی جوڑی دے نے اک بھی جوڑی دے اٹھ بھی جوڑی دے نے بارہ بھی جوڑی دے جنہی کسے دی حیثیت ہوئی ہے جنہی کسے نے پیسہ لانا ہے تے اے موجودہ انسانو تسی تھوڑی جی اپنی اے ڈیٹیل دے دو کہ ان شادیاں دا فنکچن تانپدہ سٹارٹ ہو رہے ہیں سیزن تے ایک کوڑے لیے بگیرہ کی رینٹ لیں دے ہو یہ رینٹ ہے کہ دور نیڑی دا کام ہوئے سفر دا اگر اپنے دور شاہر دے اندر اندر لور شاہر بھی بڑا بٹا ہے بلکل بٹا ہے ساڑے کوڑ کوڑے مل دے پھر تینہ دا آر بھی چار دا آر بھی پانچ کلو میٹر دے ہو وہ تھے پانچ دا آر بھی جس رہ جس رہو کیونکہ کوڑے نے دھکنا ہی ہے ایک کام کرانا کوڑ ہوئے گا کسے دوسرا بھی لاکے جائے گا وہ جڑی تیل میں دی دے دا دے گو نچے نالی تھوڑی کوڑی ہوں دی ٹرین ہو بھی ہوں دی ہے بلکل وہ دا کی رینٹ گیا وہ کس طرح دیں دے ہو میں دی در جانا دور رہے دے گڑیلی کیا نہیں اگر نیڑے پہ دے پیدا لائے وہ دا بھی یہ فاصلے دے سامنا پیدا جی بے لکل کام یعنی کے ہونے اگلے پیچھلے سال نالو آید کی ادھا بھی نہیں انتیا پھر سیزن سٹارٹ ہو رہے ہیں کوئی اللہ بہتر کرے ہو گیا مینہ پھر لنگیا بیچے کوئی نہیں پھڑے پھائے کوئی کام نہیں پھڑے کوڑی ہو جڑی تا دی بگیاں بھی کھڑی ہیں بس آف سوف کر کے ہی کڑیے پھر چاوہ چوہاں پی کے چلائی دا ہمتہ نہیں نا ہاں رہے اللہ نے کہا کہ بندہ ہمتہ نہیں آرہے جو تکر زندہ ہو دی رزق تے رو زیدہ باتا ہو دا اللہ نے یقین رکھے گا وہ خواہ گے چھوائے گا یہ آوے نا آوے کدھو دین دے یہ نا کانواز سب کی نام تھا سبدر علی سبدر علی صاحب ہیں یہ یہاں کے بگی اونر ہیں اور انہوں نے آپ کو بتائیں ریٹس کے وائے کے حساب سے فاصلے کے حساب سے جو انا ریٹ تیک کیے جاتے ہیں اچھا چاچا ہی منو انتو سینا اپنا موبائل نمبر بھی بول دو کہ جڑے ہیں ویڈیو دیکھ رہے ہیں نینا اگر کسے نے ساڑھی ویڈیو دیکھ کے کہ تنری بکی ہائر کرنی ہوئے یا کوڑی ہائر کرنی ہوئے دے وہ کس نمبر دے رابطہ کر سکتے ہیں وہ نمبر بول دے ہو 0300 470 75 اور دوسرا بھی کوئی بھائیوں نانا بھی دس دو اگر ایک باندھو ہیتے دوسرے دیرہ آپ تاکیتا جا سکے سر اپنا نمبر دس 03001 4355 تسی بھی ہے سر اہی کامنا آن جی صحیح یہ ناظرین آپ کو بتا دیا ہے یہ چاچا جی کا نمبر بھی آپ کو دے دیا ہے سفدر علی صاحب ہیں یہ بگیوں کے مالک ہیں اندر سارا نظام ان کے اینڈ آور ہے اور یہ سارا ویڈیو بنانے کا مقصد ناظرین یہ تھا کہ ہم آپ کو صرف یہ اویرنس دے سکیں کہ کون سی چیز لور سے کان سے آپ حاصل کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ تب تک لے جازت اللہ حافظ پاکستان زندہ باد